بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چلے جی آج ہم بنائیں گے کوفتہ کری کوفتہ خورمہ جسے میٹ بول کری بھی کہتے ہیں بہت ہی مزے کی یہ حدرابادی خاص اثنٹیک ریسیپی ہے چلے جی آپ میرے ساتھ بنائیں گے اس کے لئے میں لی ہوں آڈھا کلو مٹن گوش جسے میں نے اچھے سے ساف کر کے واش کر کے رکھا ہے اور اس میں جائے گا پچاس گرام چنی کی دال جسے میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو لیا تھا اور بھگو نے اسے بہت سافت ہوتی ہے میں نے لی ہوں ایک بڑے سائز کی پیاس جسے میں نے کٹ کر لیا اور یہ ہے ہرا مسالہ ہرا دھنیا پدینہ چھے سے ساتھ ہرے مرچے اور ہم یہ سارے مسالے ڈال کر ملائیں گے مکس کریں گے اور یہاں پر میں لی ہوں دو چمچ لال مرچ آپ ٹیسٹ کی حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتی ہے نمک اور مرچ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے رکھئے اور میں نے ایک چمچ نمک ڈالا ہے اور تھوڑی سی حلدی ایک چھوٹی جمچ چھلدی لی ہوں میں اور ایڈرک لیسن زیادہ جائے گا اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے ایڈرک لیسن کا اور جیسے میں بتائی ہوں آپ اسی طریقے سے بنائیے بہت مزے کی بہت بہت ہی مزے کی بنی تھی یہ ریسیپی آپ ضرور ٹرائے کریے گا جیسے ایڈرک لیسن گیا میں ڈالی ہوں گرم مسالہ ڈالچینی لونگ لینچی شازیرے کو میں نے گرین کر لیا تھا اور اسے ہم اچھے سے ملائیں گے گرم مسالہ میں نے ایک بڑے چمچ بھر کے لیا تھا اور اسے اچھے سے مکس کر کے ہم اسے گلنے کے لیے کوکر میں ڈالیں گے گلانے کے لیے یہ دیکھئے میں نے ڈالی ہوں کوکر میں اور ہم ڈالیں گے دو گلاس پانی گلانے کے لیے اور پانس سے چھے سیٹی لگائیں گے اچھے گلنے کے لیے سارے چیزیں سوفٹ ہونے کے لیے یہ دیکھئے ہم اچھے سے مکس کر کے اس میں ڈالوں گی میں دو چمچ اوائل اوائل ڈالنے سے گوش میں پھر مٹن میں جو پیسنے کے بعد روکھا پان آتا ہے وہ نہیں آتا اوائل سے بہت اچھا چپ چپا رہتا ہے روکھا پن نہیں آتا اس میں یہ دیکھئے میں نے لگا دی ہوں کوکر اور یہ کری کے لیے خورمے کے لیے میں لوں گی کہ سارے میں سارے مسالوں کو بھون کر رکھی ہوں کاجو بادام ایک بڑے سائز کی پیاس گولڈن فرائی کر کے رکھی ہوں میں اور خوپ رہا ہے اور خشخش میں لی ہوں تھوڑا سا اور اس میں جائے گا گرم مسالہ دالچینی لانگ لینچی شازیرا یہاں میں دو دو چمچ لی ہوں سارے مسالے یہاں پر ایک کپ دہی ہے اور یہ ہے ہرا مسالہ جس میں پودینا ہرا دھنیا ہے اور تھوڑی سی ہرے مرچے ہیں خورمے کے لیے دیکھیں میں نے سارے مسالوں کو گرینڈر میں دال دیا ہے جار میں اسے ہم اچھے سے پیسٹ بنائیں گے دیکھیں یہاں پر گوش گر رہا ہے کوفتوں کا اور ساتھی ہم خورمہ بنانے کے طرف چلتے ہیں خورمے کی تیاری کرتے ہیں یہاں میں نے رکھی ہوں پین پین میں میں ڈالوں گی پیاس اسے اچھے سے فرائی کروں گی فرائی کرنے کے بعد تھوڑا سا ہاں فرائی کرنے کے بعد میں ڈالوں گی زیرہ زیرہ اگر پہلے ڈالیں گے تو بہت زیرہ کلر چینج ہو جائیں گے ہم کلر چینج نہیں کرنا ہے زیرے کا اسی بھی آپ فلیور کے لیے ٹیسٹ کے لیے دار رہی ہوں میں اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے دیکھیں جیسے پیاس گولڈن ہو جائیں گی اس میں ڈالوں گے ادرک لیسن ایک چمچ بھر کے اور اسے ادرک لیسن ڈال کر ہم اس اچھے سے بھونیں گے تیل میں اس کا کچھا پن جانے تک اور اس میں ڈالوں گی تھوڑی سی حلدی چھوٹے چمچ سے بلکل چھوٹے چمچ سے میں لی ہوں حلدی اور یہاں پر جائے گی دو چمچ لال مرچ یہ بڑے سائز کا چمچ ہے یہ دیکھیں یہ مسالوں کو اچھے سے فرائی کروں گی میں آئل میں اچھے سے فرائی ہونے کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں مسالہ کھپرا پیاس کاجوب آدم گرم مسالہ سارا جو میں نے گرینڈ کر لیا تھا وہ سارے مسالے میں اس میں ڈال دوں گی اور وہ جو بول کو لگاوا جو مسالہ رہ گیا وہ بھی میں اچھے سے نکال کر اس میں ڈالوں گی مسالوں میں یہ دیکھیں میں نے اچھے سے ساف کر کے اس میں سے پورا مسالہ ڈال دیا ہے اب ہم مسالوں کو بہت اچھے سے بھونیں گے اس کا کچھا پن جانے تک ہم مسالوں میں بھونیں گے اسے نمک مرچ کا اور اڈرک لیسن کا کچھا پن جانے تک پھر اس میں دالیں گے ہرا مسالہ پودینہ اور ہرا دنیاں ڈال کر ہم اسے اچھے سے کوک کریں گے بھونتے جائیں گے اسے آپ جتنا بھونیں گے نا اتنا مزیدار بنے گا اور ہم ڈالیں گے جو جہر میں بچاوا مسالہ تھا اس پہ میں نے پانی ڈال کر پھر یہ مسالوں میں ڈالی ہوں ایک گلاس پانی مسالے پکنے کے لئے میں نے یہاں ایک گلاس پانی لی ہوں مسالوں کو اچھے سے پکائیں گے یہ دیکھئے میں نے کور کر کے پانچ منٹ کے لئے رکھ دی تھی دیکھئے سارے مسالے کا پانی سوک گیا اور یہ دیکھئے اویل اکھرانے لگا کتنا اچھا لگ رہا ہے نا بہت ٹیسٹی بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی اس کی مسالوں کی دیکھئے اچھے سے مسالہ بھون گیا اب میں ڈالوں گی دہی دہی کو بھی اچھے سے مکس کر کے ہمیں بھوننا ہے دہی کا کچھا پن جانے تک ہمیں بھوننا ہے یہ دیکھئے دہی ڈالنے کے بعد جلدی جلدی چلائیں اور میں اب ڈالوں گی نمک نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں دیکھئے گرم مسالے کی پھرے مسالے کی ساری اتنی اچھی خوشبو آتی ہیں اب میں دہی کے بعد اسے میں پھر سے پانچ منٹ کے لیے کور کر دوں گی یہ دیکھئے دہی کا کچھا پن بھی چلے گیا اور یہ سارا مسالہ اچھے سے بھون گیا اور اس میں پانی ڈال کر آپ اپنی حساب سے گریوی رکھئے آپ کو کتنی چاہیے بہت زیادہ پتلی نہیں کرنا ہے دیکھیں توڑا سا میں نے یہاں پر ڈیڑھ گلاس پانی ڈالی ہوں ڈیڑھ گلاس پانی کی بہت اچھی گریوی بنی تھی بہت پتلہ بھی نہیں بہت گاڑا بھی نہیں کرنا ہے اس پر میں ڈالوں گی ہرا دھنیا کچھ دینا اور کچھ ہری مرچیں ڈال کر میں اسے دم پہ لگا دوں گی دس منٹ کے لیے میں کم فلیم پہ سے دم پہ لگا رکھوں گی یہ دم پہ رکھنے سے نا اس پہ بہت اچھا پکے وہ نیچے سے پورا آئل آ جاتا ہے یہ دیکھیں اتنے اچھے سے دم ہو گیا خورما بہت ہی مزیدار بہت ٹیسٹی چلے ہم بنا پہ ہیں کوکٹوں کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھیں پانی اچھے سے سو گیا سارا ڈال اور گوش پور اچھے سے گل چکے یہ میں نے ٹھنڈا کر کے اسے جار میں ڈالا ہے اور اوپر سے میں نے تھوڑا سا ہرہ دنیا اور پودینہ ڈال کر گرینڈ کر کے نکالی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھے سے سوپ گرینڈ ہو گیا یہ بہت اچھے سے پک گیا بہت مزے کا بنا تھا اس میں میں ڈالوں گی بائنڈنگ کے لیے میں نے ڈالا ہے ایک انڈھا ایک ڈالی ہوں میں اس میں اور یہ ڈال کر میں نے اچھے سے اپنے ہاتھ کی مدد سے بہت اچھے سے مکس کیا ہے اسے اور مکس کر کے میں نے یہاں سارے بالز بنا لی ہوں کفتوں ریڈی کر کے رکھی ہوں یہ دیکھیں میں نے اچھے سے اسے گلگل شیپ میں رون شیپ میں اسے اچھے سے بنا کر رکھی ہوں یہاں پر میں پین رکھوں گی پین میں میں اسے فرائی کروں گی اور یہ دیکھیں یہ ہمارے کفتے فرائی ہو رہے ہیں ڈی فرائی نہیں کرنا ہے اسے بہت اچھے کچھ وہ آ رہی تھی بہت مزے کا بنا ہے آپ اس طریقے سے بنایے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کیسے بنا ہے بہت اچھے ٹیسٹی بنا ہے جب تک نیچے سے نہ پکے اسے پلٹیے بلکل بھی نہیں ورنہ توٹ جائیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے فرائی ہو گئے دیکھیں کتنے اچھے سے کرسپی بہت مزے دار بہت اچھے بنے تھے یہ دیکھیں اس کو بہت آرام آرام سے پلٹنا ہے دیکھیں کتنے اچھے سے فرائی ہو گئے بہت ٹیسٹی لگ رہے تھے چلیں میں ڈش آؤٹ کروں گے اسے میں نے سارے میڈ بولز کو فرائی کر لیا ہے کفتوں کو میں نے فرائی کر لیا ہے یہ دیکھیں میں نے ڈش آؤٹ کر رہا ہے خورمے کو یہ دیکھیں سارے کفتے ایک ایک کر کے ہم اس میں ڈالیں گے ہمیں گرم گرم نہیں ڈالنا ہے گرم پکتے ہوئے سالن میں نہیں ڈالنا ہے ورنہ وہ پورے سوفٹ ہو کے ٹوٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا کتنا مزے کا بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا آپ لوگ ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائی کریے گا میرے اسٹائل سے اور آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی نیکس ریسیپی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ برقبہ بے حاصل amos بے مت